بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو کہا میں سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل میں انچارج بنا دیا گیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے مسئول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ نسلی نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گھر اناج گھی بھونے دمبے اور پرندوں کا آلہ گوشت بطور انعام بھجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائینات کر دیا گیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں دریافت کیا اس نے کہا تورو اتوار تو ملکہ جیسے ہی ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل دی حواس بحال کیے ساس کو بلایا معاملہ اس کے گوشت گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خواہن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا بہت سا اناج بھیڑ بکریاں بطور انعام دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مساہب کو بلایا گیا اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چلن بادشوں والا ہے بادشاہ کو تاو آیا لیکن جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے